اللہ سب خبریں وہیں دے رہی کیونکہ آپ ان کو آٹھ ہزار دیں گے بیس ہزار دیں گے جب بیٹی کی شادی ہوگی ڈاکو ان کو آج کے پچاس لاکھ میں سے پانچ لاکھ دے دیں گے اس کا کیا جاتا ہے ہاتھ پیروں سے آپ باندے جائیں گے بیزت ہی آپ کی ہوگی سامان آپ کا جائے گا صرف عورتوں کے سامنے کلمہ نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ آن کے بدل دیتی ہے کہ بغیر نوکرانی کے مہرے نہیں سکتی یہ چپ ہو جاتا ہے سنت طریقہ یہ اپنے گھروں کے کام عورتیں خود کرے اور جب نوکرانیاں پالتے ہو تو ان کی جگہ متعین کرو کہ وہاں برطن پڑے ہوگے وہاں تک آؤ خبردار کے اندر کمرے میں و برانڈوں میں آگئے تحزیب المدن گھروں کے اندر بھی تحزیب و تمدن ہونا چاہیے گھر کی عورت سب چیزوں کے مالک و مختار نہیں ہے پیغمبر نے کہا اس کی عقل بھی کم ہے اور دین بھی کمزور ہے نہایت نقصان پہنچ جائی وہ ایک زمانے میں ہاں ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑی ڈکیتی ہو گئی تھی تاندار میرا دوست تھا وہ لوگ بھی جاننے والے تھے میں نے بھی پناراز کی ظاہر کی کہ آپ علاقے کے تاندار ہیں لوگوں کے ہاں ایسی خطرناک ڈکیتی آپ پڑ رہی ہیں اس نے کٹ سے وہاں کیے جو نوکرانی تھی اس کو پگرفتار کر لی اور وہ لوگ میرے پاس آئے مجھے کہا کہ ہم اس کے سامنے پیدا ہوئے وہ ہماری ماں سے بھی بڑیئے ہماری نانی اور دادی سے بھی بڑیئے ہم کو چوری نہیں چاہیے ہماری ماں سے چھوڑ دے مہن تاندار کو کہا کہ ادھر آو اس نے کہا میں جمعہ میں آ رہا ہوں کھانا ساتھ کھا لوں گا میں نے اس کو قصہ سنایا وہ آس رہا تھا کھانا وانا کھا کے جب ساتھی کم ہو گئے مجھے کہاں ڈکیتی نکل آئی ہے اور اسی سے نکل آئی ہے جب ان کی ماں سے بھی بڑی تھی اور نانی سے بھی بڑی تھی تو ماں اور نانی نے سارا کام کرائے تو دیکھو وہاں سے تارے لگ رہی ہے بی بی آئیشہ ام الممنین صدیق بنت صدیق ان سے بڑھ کر شریف افیب پاک دامن نوکر چانکر اوپر احسان کرنے والی دنیا میں کون آئی اس کو بھی معاف نہیں فرمایا اس کی موت کا باقاعدہ انتظام کر لی کسی طریقے سے یہ جلد ہی مر جائے فَیلَ اللَّهِ الْمُشْتُرْ اللَّهِ الْمُشْتُرْ